اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہیلنگ اجامہ پینکس ہے میں ڈاپ رسما محمود ہوں اور آج ہم بات کریں گے کہ ککنگ کے بارے میں کہ اس کا بہترین طریقہ کون سا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو ککنگ ہے نا وہ ایک بیسک لائف سکل ہے میرے پاس جو پیشنٹس ڈائیٹ نہیں کر پا رہے یا نہیں کر سکتے یا چیٹنگ کر رہے نا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ککنگ نہیں کر سکتے یا ککنگ نہیں کر پاتے تو اس کے اندر سب سے پہلی باتے سے میں کہتی ہوں جو ہمارے یہ مثال ہے وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں حضرت عائشہ تدکہ فرماتی ہیں کہ وہ گھر کے کام مقاط میں مدد کرتے تھے اور یہ جو چیز ہے آج کل کافی کام ہو گئی ہے لیکن یہ جو ہم سے پہلی جنریشن تھی انہوں نے یہ چیز ہم سے زیادہ دیکھی تھی کہ لوگ اکثر جو خاص طور پر جو مرد حضرات ہیں وہ کھانا نہیں پکاتے تھے اور اس چیز کو بڑا فخر سمجھ دیتے اپنی مردانہ وقار کی علامت سمجھ دیتے کہ ہمیں تو چائے تک بھی نہیں بنانی آتی بارل یہ آج کل بھی مسئلہ ہے مجھ سے بہت سارے پیشنٹس جو ہیں میل پیشنٹس رہے ہیں جو آن لائن میرے پاس ہوتے ہیں وہ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں سیلیڈ کیسے بناتے ہیں چیزیاں نہیں کہ ان کے چیزیں کارٹنی نہیں آتی ہیں کہنے کی بات یہ ہے کہ ایک تو بندہ ساری زندگی سیکھتا ہے کسی چیز کو اپنے سے کمٹر نہیں سمجھنا ہے کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں ٹانکہ خود گانٹے تھے اپنے سور جھوٹے جو تو خود مرمت کرتے تھے اور اللہ کا جو دیا ہوا وقار اور عزتت ہے اس میں ان کو کمی محسوس نہیں ہوتی تھی تو وہ جو لوگ کہتے ہیں مردانہ وقار اس میں نہیں ہے کہ کھانا پکایا جائے یا کچن میں مدد کی جائے انفیکٹ اور پھر یہ ہمارے رسول کی سنت ہے لیکن ابھی یہ کچھ دنوں پہلے یہ انٹرنیٹ کے اوپر بہت سرکولیٹ ہوئی تھی جو ہے فیس بک کا سی او مارک زکر بگ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچن کے اندر کھانا پکا رہا تھا یہ تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی بہت سارے لوگوں نے اس کو دیکھا تھا اور صراحہ تھا لیکن بارل یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ گھر کے کام پاز میں کھانا پکانے میں کپڑے دونے میں کپڑے گاننے میں یعنی یہ سارے جو گھر کے کام پاز ہوتے ہیں اس کے اندر اپنی ازواج متحرات کی مدد چرپے تھے تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کھا لڑکا ہو کھا لڑکی ہو کھا موڑا ہو خجوان ہو ان سب کو کوکنگ آنی چاہیے یہ کہ کوکنگ آنی چاہیے ایک بات ہے دوسرے نمبر کے اوپر ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ کون سا وہ طریقہ جس کے اندر ہم کھانا بنائیں گے تو ہمیں اس کی میکسیمم نیوٹریشن مل جائے گی ٹھیک ہے نا اس کے اوپر بہت اچھا پیپر جو ہے وہ شایع ہوگا میں کوشش کروں گی کہ واو میں شیئر کر دوں بیسکلی انہوں نے ساری ویجٹیبلز جو تھیں ان کو کمپیر کیا تھا میتھرڈ آف جو کوکنگ ہے بیسکلی آپ کی ہے بوائلنگ ہے آپ کی پریشر کوپنگ ہے فرائنگ ہے گریلنگ ہے یا مائٹرو ویف کے اندر ہے بیسکلی انہوں نے یہ چھے میتھرڈز داتے ہیں ان کے اوپر ساری ویجٹیبلز کو پکا کے دیکھا اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کس کے اندر انٹی آکسیڈنٹ لیول ہے وہ ویجٹیبلز کا کام ہو جاتا ہے تو بارال پیپر کافی لمبا تھا کوئی تین سو ایکسپیرمنٹ ساپ سمجھنا ہے انہوں نے کیے تھے انہی سبزیوں کے اوپر یہ دیکھنے کے لیے کہ کن سبزیوں میں کون سے طریقے سے پکانے کے بعد نیوٹریشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو بیسکلی جو لبے لبابت ہے وہ یہ تھا کہ جو سب سے گھٹیا میتھرڈ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ نیوٹرینٹس ضائع ہو جاتے ہیں انٹی آکسیڈنٹس ضائع ہو جاتے ہیں وہ بیسکلی بوائلنگ ہے یا پریشر کوکنگ ہے دونوں کے اندر بیسکلی جس چیز کے اندر آپ پانی میں چیز ابھالتے ہیں آپ پانی کو میڈیم رکھتے ہیں تو اس کے اندر سے آپ کے انٹی آکسیڈنٹس اور وارٹر سولیبل ویٹیمنز جو ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں تو یہ ہے کہ جو کوشش کریں کہ یہ جو بوائلنگ اور پریشر کوکنگ ہے اس کو آپ آوائیڈ کریں کیونکہ اس کے بارل جو آپ کی سبزیاں ہوتی ہیں ان کے انٹی آکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اچھا اس کے اندر یہ بھی بات ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں پک کے ہی بہتر ہوں ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ پکائے بغیر نہیں کھا سکتے آپ کو کچھی گاجے کچھی پالک نہیں پسند تو پھر تو ضائع سی بات ہے اس کو کھانے کے لیے آپ کو پکانا پڑے گا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز جو ہے وہ کچھی اس کے اندر زیادہ نیوٹریشن ہو اور پکاکے کام ہو جائے ٹھیک ہے جیسے پالک ہے پالک جو کچھی ہوتی ہے اس کے اندر جو ہے وہ فولیٹ اور وہ زیادہ ہوتا ہے اور جب وہ پک جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ یہ جو چیز جو آگر رو ساری رو جو ہوتی ہے اس کے اندر جو فولک ایسر ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے وہ زیادہ قوانٹیٹی میں ملے گا پکنے کے بعد آپ کو یہ ہے کہ زنک زیادہ ملے گا وہ فولک ایسر آپ کو ریزارٹس ملیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ نے پکا پہی کھانے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ہمیشہ راک کھانے لیکن صرف یہ بات اس آج دسکشن کا جو موضوع ہے وہ یہ کہ اگر آپ پکا رہے ہیں تو بہترین طریقہ کون سا پکانے کا تو اس کے اندر بارل سبجیوں کے انٹی آکسیڈنٹس رہے ہیں وہ بوائلنگ اور پریشر کوکنگ یہ دونوں طریقے جو ہیں میں ان سے بہت سب سے کم سب سے زیادہ گھٹیا طریقہ بیسکلی پکانے کا یہ ہے اور حیرت ہی بات یہ ہے کہ اگر لوگ جو میرے پاس آتے ہیں ہم بہت جلدی کھانا کھا رہے ہیں ہم ساری سبجیاں بوائل کر کے کھاتے ہیں ٹھیک ہے تو بوائل کرنا بلکل بھی مفید نہیں ہے سبجیوں کی جو ساری طاقت نیوٹرینٹس ہوتے وہ کام ہو جاتے ہیں تو بوائل بلکل نہیں کرنا پریشر کوکنگ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی متنازع قسم کا وہ ہے ایک تو اس کے اندر سے نیوٹرینٹس کم ہو جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کا پریشر کوکنگ ہوتی ہے اس کے اندر سے کھانے کا سٹرکچر جو ہوتے وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں تو ان دو ٹائپس آف کوکنگ جو ہے نا اس سے پرہیز کریں کوشش کریں کہ گریل کر لیں بیک کر لیں فرائی کر لیں لیکن یہ ہے کہ یہ جو ہے بوائلنگ یا پریشر کوکنگ ہے یہ نہ کریں دوسرے نمبر کے اوپر جو چیز ضروری آ جاتی ہے نا وہ یہ ہے کہ جب آپ نے پکانا ہے ایک تو آپ نے کیسے پکانا ہے اب اگر آپ دالیں چاول وغیرہ پکا رہے ہیں گرینز کوئی بھی پکا رہے ہیں نا تو اس کے اندر ایک انٹی نیوٹرینٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں فائٹک ایسٹ فائٹک ایسٹ جو ہے نا وہ ایک انٹی نیوٹرینٹ اس طرح ہے کہ وہ آپ کے کھانے کی جو غزائیت ہے نا اس کو ابزورگ ہونے سے روکے گا جیسے کیٹو جینک ڈائٹ کے اوپر ہم یہ گرینز وغیرہ یہ نہیں کھاتے ہیں اس کا بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نیوٹرینٹ زیادہ مل جاتی ہے کیوں کیونکہ آپ کے جو فائٹک ایسٹ ہے نا وہ نہیں ہوتا جو غیرینز ہم نہیں کھاتے فائٹک ایسٹ نہیں ہوتا آپ کو نیوٹرینٹ پوری زیادہ مل جاتی ہے یہ کوئی بات دوسرے نمبر کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ ہم فائٹک ایسٹ کنٹینٹ ریڈیوز بھی کر سکتے ہیں سپراؤٹنگ کر کے سپراؤٹنگ کیسے کر سکتے ہیں اس کے بہترین طریقہ سپراؤٹنگ ہے ان کا جو ہے نا سب سے بہت ہے ایک تو یہ ہے کہ کام ہو جاتے ہیں دوسرا انٹی نیوٹرنٹس جیسے فائٹک ایسر جن کی وجہ سے آپ کے نیوٹرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کام ہوتے ہیں وہ بھی فائٹک ایسر لیول کام ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات ہوگی کہ آپ نے کیا پکانا ہے کس طرح پکانا ہے ایک تو یہ ہے کہ بوائلنگ سے پریز کرنی ہے پریشر کوکنگ سے پریز کرنی ہے دوسرا یہ ہے کہ اگر گرینز بغیرہ یا دالیں پلسز رائز بغیرہ کھا رہے ہیں تو اس کو سپراؤٹ کر کے کھائیں بہترین طریقہ ہے ٹھیک ہے اب تیسے نمبر کے اوپر جو بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو کن چیزوں میں پکانا ہے ٹھیک ہے نا کک ویر آپ کونسا یوز کریں گے کہ آپ کو اپنے کھانے سے بہترین نیوٹریشن مل جائے ٹھیک ہے اگین ڈسکریمر جن کو بالکل کچھ نہیں پکانا آتا وہ سیکھ سکتے ہیں بغیر یہ سوچیں کہ اس سے ہمارے وقار میں کچھ کمی آئے گی وقار میں کمی نہیں آتی یہ لائف سیونگ ہے ٹھیک ہے ڈاکٹرز کو چند ایک بیسک لائف سپورٹ سے کھایا جاتا ہے اگر کسی کا سانس بند ہو رہا تو اس کو ماؤٹ ٹو ماؤٹ بریڈنگ کیسے کرنی ہے کسی کے دل کی دھڑکن نہیں چل رہی اس کو سی پی آر کیسے کرنے ہے یہ بیسکلی اس کو بیسک لائف سپورٹ جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے اس سے زیادہ اہم جو ہے نا وہ بیسکلی کوکنگ ہے کوکنگ اگر آپ کو نہیں آتی نا تو آپ آپ کو یعنی کہ کوئی پکڑے گا نہیں میرے بس ایسے پیشنٹ سے جن کے سامنے چاول پڑا ہوگا آئل پڑا ہوگا نمہ کو مچ پڑی ہوگی لیکن پھر بھی وہ یہ رو رہے ہوں گے کہ ہمیں بھوک لگی ہے کہ اب میرا مطلب آپ کے پاس ساری تیزیں صرف آپ ان کو پکا کے مطلب اس کو پکا کے کھا نہیں سکتے ہیں تو یہ کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سیکھنے کی ضرورت ہے ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ سیکھا سکھایا پیدا نہیں ہوتا خاتون ہے آپ کا آدمی ہے آپ کو پکانا کھانا آنا چاہیے اور اچھا پکانا چاہیے اور آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ ہم نے کس طرح پکانا ہے اور ہماری بہتری نیٹریشن کیسے مل سکتی ہے کسی کے اوپر آپ نے ریلائے نہیں کرنا ٹھیک ہے وہ حضرات جو اپنی بیویوں کے اوپر ریلائے کرتے ہیں وہ ہمیشہ جو ہوتا ہے نا وہ اس چیز اور اچھا پھر وہ سارا جو ہوتا ہے نا گناہ وہ بیوی کے سر آزت ہے کہ بیوی نے ہمیں پکا کے نہیں دیا یا بیوی نے خراب کر دیا ٹھیک ہے میں کوئی اس میں حق میں نہیں ہوں کہ بیوی کو ہی پکانا چاہیے یا آدمی کو نہیں پکانا چاہیے پکانا چاہیے بارہ جو بھی بندہ جو بھی خاتون ہے خاتون ہے خاتون مرد ہے اس کو اپنی سسٹیننس کے لیے اپنی زندگی کے لیے پکانا آنا چاہیے ٹھیک ہے خواہ آدمی ہو خواہ عورت ہو اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ میرے لیے کیا اچھا کیا برا ہے اگر آپ کے پاس لیمیٹڈ وسائل ہیں بل فرض آپ ملک سے باہر مقیم ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آسان کھانے کون سے ہوں گے انشاءاللہ میں یوٹیوب چینل کے اوپر یہ اپلوڈ کر دوں گی آسان آسان کھانے جیسے شکرکندی کو روست کرنا یا سٹیک بنانا یا فش کو سٹیٹ فائی کرنا یہ بہت آسان کھانے اس کے لیے کچھ زیادہ آپ کو سائنس کی ضرورت نہیں ہے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے یا بہت آرام سے بہت کم ٹائم میں اور کم پیسوں میں یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے گا تو بارال ابھی ہم اس بات میں ذکر کریں گے کہ کھانا آپ نے کس برتن میں پکانا ہے یہ بھی بہت زیادہ مٹر کرتا ہے یہ جو ہے نا نون سٹک سب سے پہلی بات جو ہے وہ برتن جس کے اندر پکانا بہت دینجرس ہوتا ہے نون سٹک جو ہوتا ہے نا اس کے اندر پی ایف او اے بیسکلی ٹیفلون جس کو کہتا ہے نا ٹیفلون کی کوٹنگ ہوتی ہے ٹیفلون میں سے فیومز نکلتے ہیں پی ایف او اے کے پی ایف او کے ایک جو فیومز ہیں ٹیفلون کے جو فیومز ہیں ان کے بہت یہ کیس ریڈیز جو آ چکی ہیں کسی کو لاؤں جو ہے اس کی بیماری ہو گئی کسی کو نومونیا ہو گیا یہ ساری کیس ریکورٹس انشاءاللہ یہ ہے کہ میں شیئر کر دوں گی لیکن یہ ہے کہ یہ بارہ یہ فیومز اچھے نہیں ہوتے صحتیل یہ اور ایون ٹو تاؤزن تھرٹین دو ہزار تیرہ سے انہوں نے پی اے فو اے جو ہے نا وہ ایڈ کرنا چھوڑ دیا ہے اس کے اندر ٹیفلون کے اندر تو یہ ہے کہ اس کو رسٹرٹ کر دیا ہے تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ نون سٹک جو ہے نا وہ تو سب سے پہلے جو آپ نے وائٹ کرنا ہے نا وہ نون سٹک ہے نون سٹک آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اگر سے وہ بہت تیارا لگتا اس کی جو نون سٹک کی کوٹنگ ہے نا وہ اتر جاتی ہے تو آپ نے اگر نون سٹک لینا ہی ہے تو آپ یہ ہے یہ یہ دیکھ لیں یہ میرے پاس ہے ایک تو ہے یہ سرامک سرامک جو کو ہے نا بیسکلی آپ کے بس دو ٹائپ کی ہوں گے ایک جو فل آپ کا برتن سرامک کا ہوتا ہے وہ سب سے بہترین ہے وہ سب سے مہنگا ہے کوشش کریں کہ اس کے اندر انویسٹ کر لیں ٹھیک ہے نا اگر نہیں تو سرامک کوٹیڈ ملتے ہیں لیکن سرامک کوٹیڈ کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر جیسے ٹیفلون اتر جاتا ہے ویسے سرامک کوٹنگ اتر جاتی ہے اور نیچے سے یوزیلی وہ الومینیوم کا ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ لیں یہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہوگی آپ کے بحافتے لیکن یہ آپ کی ہیلتھ کے لیے بہت اچھا رہے گا کہ اگر آپ جو ہے نا وہ ٹیفلون کو چھوڑ کے رچ کر کے اور یہ سرامک کے بٹن لیں جو باہر مقیم ہے ان کو یہ مرکولا کی جو سرامک سیریز ہے نا وہ مل جائے گی غالباً دو سو ڈالر کی جو ہے نا وہ آپ کو پیان جو اس کا بیکنگ بغیر ساری مل جاتی ہیں تو بارت سرامک ویر جو ہے وہ یوز کریں وہ زیادہ بہتر ہے زیادہ فائدہ مند ہے اور زیادہ ہیلتھ فرنڈلی ہے دوسرے نمبر کے اوپر جو پاکستان میں بہت زیادہ چیز ہوتی ہے نا وہ ہے الومینیوم فائلز کے اندر ہم بنا کے بیک کرتے ہیں الومینیوم جو خاص طرح جو ہوسٹلائٹس کے بچے ہیں نا ان کو ان کی والتہ جانا وہ الومینیوم میں لبیٹ کے دے دیتی ہیں وہ اس کو مائکرو ویب کرتے رہتے ہیں الومینیوم جو ہوتا ہے نا وہ لیچ کرتا ہے اور خاص طرح دوسرا جو سورس ہمارا الومینیوم کا ہے نا وہ بیسکلی یہ پریشر ککر ہے جس کو یہ ہلکا ہوتا ہے اس کو سلور کا پریشر ککر کہا جاتا ہے یہ سلور نہیں ہے یہ الومینیوم ہے یہ جو الومینیوم ہے نا اور یہ اگر آپ تین سار چار سار استعمال کریں اور اس کا وزن کریں تو یہ اپنے وزن سے کم ہو جائے گا کیوں کیونکہ جو اس کے اندر کے الومینیوم ہے نا وہ آپ کے کھانے میں جا رہا ہے تو یہ آپ نے پریشر ککر اول تو پریشر ککنگ جو ہے نا وہ میتھرڈ اچھا نہیں ہے کھانا پکانے کا لیکن بالفرد اگر آپ نے پریشر ککر یوز کرنا ہی ہے تو آپ سٹینلیس ٹیل کا پریشر ککر جو ہے یوز کریں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جو پریشر ککر تھا وہ میں نے ایک ہاتھ سے اٹھا لیا تھا جو الومینیوم پا تھا یہ میرے پاس سٹینلیس ٹیل کا پریشر ککر ہے اور یہ تقریباً تقریباً آٹھ کلو کا پریشر ککر ہے لیکن بہرحال یہ صحت کے لیے زیادہ مفید ہے اس کی نسبت کے اگر میں اس ہلکے والے الومینیوم والے میں پکاؤں الومینیوم جو ہوتا ہے یہ ایون ایف ٹی اے نے بتایا ہوئے کہ آپ صرف پر ڈے جو ہے نا ففٹی میلی گرام جو ہے وہ سیف دوزے اور اگر آپ پکا بھی الومینیوم میں رہے ہیں کھا بھی الومینیوم میں رہے ہیں اس کے علاوہ جو بہت سارے انٹ ایسٹس اور بہت ساری گولیاں ہماری ہیں نا اس کے اندر فیلر بھی الومینیوم کا یوز ہوتا ہے تو الومینیوم اس وقت نا بہت زیادہ ہمیں مل رہا ہے اور الومینیوم ٹاکسیٹی سے بہت ساری ڈیزیزز ہوتی ہیں انفلمیٹری باول ڈیزیز جن کا پیٹ سیٹ نہیں ہوتا اس کی بڑی وجہ الومینیوم ہوتی ہے ان کو میرا مشورہ یہی ہے کہ وہ اپنے برتن جو ہے نا وہ الومینیوم کے تو کم از کم ڈسکارڈ کریں ٹھیک ہے نا اگر پھر وہی بات یہ ہے کہ سب سے اچھی بات ہے یہ سٹینلیس ٹیل آپ پریشیر کوکر نہ ہی یوز کریں پریشیر کوکنگ is not a good method for cooking ٹھیک ہے نا تو اگر نہیں تو پھر آپ کم از کم سٹینلیس ٹیل کا جو برتن ہے نا جس کے اندر آپ نے پکان ہے وہ ہنڈرڈ پرسن سٹینلیس ٹیل کو سٹینلیس ٹیل میں بھی اکثر لوگ نکل اور یہ دوسری چیزوں کے ملابت کر دیتے ہیں اچھی quality کا برتن یہ آپ کی long term investment ہے آپ نے سارے کھانے اسی میں پکانے جو اس کے اندر ہوگا وہ آپ کے اندر جائے گا ٹھیک ہوگی بات دوسرے نمبر کے اوپر یہ تو بات ہوگی الومینیوم کی اور سٹینلیس ٹیل کی اس کے اندر سے الومینیوم بالکل نون ہویا ہے ٹھیک ہے نا یا آپ نے نہیں یوز کرنا سٹینلیس ٹیل جو ہے نا وہ ہنڈر پسینٹ آپ یوز کر سکتے ہیں وہ اس سے بہت اچھی option ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے نا وہ جو برتن بہت پرانے زمانے میں یوز ہوتے تھے بیسکلی metal کے یہ میرے پاس میری دادی اللہ بکشہ ان کے برتن ہیں یہ بیسکلی براس کے یا تامبے کے جو ہے نا یہ برتن ہیں تو یہ بیسکلی اس طرح کے برتن یوز کیے جاتے تھے جو کہ اچھے ہیں ٹھیک ہے آئے اور بیدہ کے اندر اور جو ہے نا یہ یہ جو یہ ڈیفرنٹ بیماریوں کے لیے ڈیفرنٹ برتنوں میں کھانا بنواتے ہیں ٹھیک ہے چاندی کے برتن میں بنواتے ہیں سامبے کے برتن میں پیتل کے برتن میں کھوپر ویر جو ہوتے اس کے اندر بناتے ہیں کیونکہ یہ خاص طور پر یہ جو ہے نا ان کے اندر جو آپ جب ڈالتے ہیں اپنے ایسیڈک فورٹ تو یہ لیچ کرتے ہیں اور یہ آپ کے اندر جاتے ہیں اس کے علاوہ سٹیکس بنانے کے لیے کاسٹ آئرن کا گریل پین جو ہے اچھا ہوگا اگر آپ تباہ استعمال کریں تو کاسٹ آئرن کا یعنی کے لوہے کا یوز کریں بھاری ہوتا ہے لیکن یہ بہت بہتر ہوتا ہے نون سٹک کی نسبت ڈیفرنٹ بیماریوں کے لیے ڈیفرنٹ برتن پرسکرائب کیا جاتے ہیں یعنی کہ یہ اچھے ہیں یہ کچھ برے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو بارہ دوسرے جو اس سے بھی جو وان سٹیپ اہیڈ ہے نا یہ اس کا یہ ہے جو بیسکلی یہ وہ میں آپ کو برتن بتایا جو آپ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے ٹھیک ہے پہلے میں نے آپ کو یہ سٹینلیس ٹیل بتایا یہ جو آپ کو فائدہ دیں گے نا وہ بیسکلی وہ یہ والے میٹل یہ ٹریس میٹل والے کوپر والے ہیں جو سب سے اچھا برتن ہے جس کے اندر آپ پکا سکتے ہیں تو بہترین چیز ہے نا وہ بیسکلی یہ مٹی کے برتن ہے جو مٹی کی ہانڈی ہے اور یہ سب سے سکتے ہیں جو میں نے آپ کو سرامک بتایا ہے نا وہ بڑی انویسٹمنٹ ہے کافی مہنگا پڑتا ہے لیکن یہ مٹی کے برتن جو ہے اس کے اندر جو ہے ایک تو یہ ہے کہ مٹی کے اندر سے آپ کو مینگنیز بیسکلی ہم مٹی سے بنے میں ہمیں وہ سارے نیوٹریئنٹس مٹی کے برتن میں کھانا پکانے سے مل جاتے ہیں جو کہ ہمیں چاہیے کیونکہ ہم میرا اور اس دیکچی کا کامپوزیشن ایک ہے اگر میں اس دیکچی میں پکاتی ہوں تو زائر سے بات ہے میں اپنے جسم کے اندر اچھی جیدیں ڈال دیں تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ یہ مٹی کے برتن جو ہیں اور یہ سب سے سستے ہیں سرامک ہو یا آپ کے تامبے گئے ہیں چاندی کی کسی بھی برتنوں میں سے سب سے سستے سب سے اچھے یہ ہیں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن آپ کو ایک بہترین ہمیشہ ایک بہترین کھانا ملے گا اور جو نیوٹریشن کھانے کی ہے وہ ہنڈڈ پرسنٹ سابت رہے گی یہ جو آپ کا پریشن کوکرز ہیں اس کے اندر صرف ٹوئنٹی پرسنٹ نیوٹریشن رہ جاتی ہے جو آپ کا مٹی کا بڑھتا ہے اس کے اندر آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ نیوٹریشن ملے گی جو آپ کھا رہے ہیں پورے کا پورا پلاس اوور انڈ اباو آپ کو مٹی کے جو فائدہ ہیں وہ تھارے کے تھارے جو ہیں وہ مل جائیں گے اس کا ایک بہت اچھا آلٹرنیٹیب جو ہے نا پریشنٹر کیکنگ کا وہ خاص کٹوں لوگ کے لیے جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ورکنگ لیڈیز ہیں یا باہر ہیں کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ڈیوٹی آرز ہیں ان کے لیے یہ بیسکلی ہے آپ کا سلو پکر اس کو کراک پوٹ یا سلو پکر کہتے ہیں بیسکلی اس کے اوپر یہ ٹائمر ہوتا ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں اس کی جو لیڈ ہے یہ گلاس کی ہوتی ہے اور اس کے اندر جو انہوں نے برطن رکھا ہوئے وہ بیسکلی سرامک ہے آپ سمجھنے کہ چینی کا جو ہے نا وہ ہے جس کے اندر آپ نے پکانا ہے تو اس کے اندر اگر آپ اپنے چاول ڈال گوشت یا جو کچھ بھی ہے وہ ڈال کے اس کو ٹائمر جو ہے وہ لگا جاتے ہیں تو یہ ہے کہ یہ سارا دن پکتا رہے گا واپس آئیں گے آپ کا کھانا بنا گا اور اس کے اندر کچھ بھی آپ کا وہ نہیں ہے انجوریس مٹیریل نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ سارا کچھ ہلدی سیف ہے یوزبل ہے ٹھیک ہے باقی رہ گئی بیکنگ بیکنگ کے لیے جو ہے نا اگین پھر وہی بات ہے نون سٹک آپ نے نہیں یوز کرنا نون سٹک کے بہت اچھے آلٹرنیٹیوز موجود ہیں جو بالکل انرٹ چیز ہے ایون بیکنگ کے لیے کوکنگ کے لیے بھی آپ گلاس جو شیشے کے بڑھتا ہے پائریکس کے آپ کو مل جاتے ہیں ان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ ٹوٹ سکتے ہیں لیکن بہرحال اس کے اندر سے کوئی ایسی چیز شیشے میں سے لیچ نہیں ہوگی جو آپ کو تنگ کرے یا جو آپ کی ہیلپ کے لیے حام پھول ہو جو اس کا اب آج کل جو سستہ آلٹرنیٹیو ہے جس کو ہم اگر ٹیفلون نہیں نون سٹک نہیں اس کرنا چاہرے تو وہ بیسکلی یہ سیلیکون شیٹس ہیں سیلیکون کے اوپر ہی کیے اس کے دو فائدہ ہوتے ہیں ایک تو یہ نون سٹک ہوتے ہیں اچھا سیلیکون آپ نے اچھا فود بریڈ کا لینا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے یہ دیکھ لیں اب یہ بیٹنگ شیٹ ہے اس سے آپ اپنے کیک تنز گروین لائن کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اسی طرح یہ کیک مول جو ہے سیلیکون کا آپ لیلیں ٹھیک ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو فود بریڈ آپ نے لینا ہے جس کے اندر سے آپ کو کوئی ہامفل کیمیکل بغیرہ لیٹ سمنا ہوں تو باقی بات یہ آپ کی یہ تھوڑے سے سیف جو تھے آپ کی کوپ ویر کے اندر کہ آپ کی چیزوں میں پھکا سکتے ہیں اگین پھر وہی بات یہ کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آج ہی ہم سارے برطن چینز کر دیں گے اور پھر میرے پاس پھون آ رہے ہوتے ہیں جی میرے ہسپنڈ مجھے یہ لے نہیں کر لے یا نہیں لے کے دے رہے یہ نہیں لے کے دے رہے تو یہ ہے کہ یہ ایک دن میں نہیں ہوگا کہ آپ اپنی سہاری جو ہے نانسٹک کو اٹھا گے باہر پھینگ دیں اور اب سہارا جو ہے نا وہ سمان گھر کا نیا آ رہا ہے تو گو سلو ہستہ ہستہ چینز آتے ایک وقت میں ایک ایک مہینے میں ایک چیز چینز کر لیں آپ کو آئیڈیا ہو جائے جو اس کے اندر سے جو سستی سید ہے اس کی سب سے سبتا مکتی کا بڑھتن ہے میرا نہیں خیال یہ آپ کو کہیں سے بھی بہت مہنگا ملے گا پاکستان میں تو آپ کو بہت ایزی لی ہر جگہ مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے کہ ایک تو گھر کا اچھا ماحول رکھنا ہے لیکن یہ ہے کہ آہستہ اس پر چینز کو لے کے آنے ایک ایک کر کے اپنی چیزیں جو ہیں وہ آپ چینز کرنے کو گوشش کرنے ساری کی ساری چینز ہو جائیں انشاءاللہ اور یہ ہے کہ آہستہ اہستہ ایک دو تین چار چھے مہینے بعد آپ کو خود اپنی ہیلتھ کے اندر خاص طور پر جو اس کے کولائٹس کے جو پیشنٹس ہیں جو آئی بی ایس جن کا پیٹ خراب رہت ہے ان کو فوراً فرق جو ہے نا وہ محسوس ہوگا تقریباً تین سے چھے ماہ کے اندر صرف برطن چینز کرنے کی وجہ سے کہ جن کو سکین ڈیزیز ہیں ان کو فرق محسوس ہوگا جن کو کوئی برین ڈیزیز ہے خدا نہ خواستہ الیمینیوم ٹاکسسٹی کی وجہ سے ان کو فرق محسوس ہوگا تو جن چیزوں میں آپ کھانا پکاتے ہیں نا کوک ویب وہ بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا یہ بہت ہی کیا اس کو کہیں ہم کھانے پہ تو غور کرتے ہیں لیکن جن چیزوں میں کھانا پکاتے ہیں اس پر غور نہیں کرتے تو یہ ہے کہ یہ ایک سورس آف ٹاکسلز ہمارا تھا تو یہ کہ کوشش کریں کہ یہ آپ چینز کر لیں اور اگر جو اگر ہوسٹل میں ہیں جو اگر باہر ہیں جو کھانا بالکل ہی پکانا جانتے آج کل یوٹیوب ہے یوٹیوب کے اوپر اور میرے اپنا چینل ہے اس کے اوپر سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو کے ساتھ اردو زبان میں بھی اور انکھ زبان کے اندر بھی ریسپیز آپ کو مل جائیں گی صرف نیت کر لیں اللہ تعالیٰ تفیق دینے والے کوئی کام مشکل نہیں ہے کوئی کام حقیب نہیں ہے سب کام کرنے چاہیں ٹھیک ہے اور جب کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا کبھی بھی ریلائنس آپ نے یہ جو بہانہ ہے نا وہ میری بیوی نے مجھے پکا کے نہیں دیا یا میری بیوی کے پاس فیمیل زائش تھی باتیں وہ خط میں اپنے کام کرنے ہیں کبھی بیمار ہو جائیں کبھی نہیں کام کرنے کو دل جاتا کبھی کچھ بھی ہو جاتا ہے میرے مطلب ہے اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے گا آپ کی آپ کی زندگی موت کا فیصلہ اس چیز کے اوپر ہے کیا آپ کی بیوی یا آپ کی بیٹی یا آپ کی بہن یا آپ کی ماں آپ پکا کے دیتی ہیں کہ نہیں یہ آپ کو خود پکانا آنا چاہیے ٹھیک ہے اور اسی طرح جو خواتین ہیں جی ہم لوگ جوب کر رہے تھے ہم نے ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا بچوں کا بہت بکھیڑا تھا تو ہم نے باہر سے مقبالی ایسے نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے باہر سے آپ کو کبھی بھی صحیح ایک تو وہ چیز ہی ہوگی سیکنڈ گریڈ ہوگی دوسرا وہ کبھی بھی آپ کو اس طرح کے برتنوں میں دیان سے پیار سفق آ کے نہیں دیں گے تو یہ ہے کہ کوشش کریں کہ خود بنائیں خود کھائیں بہت ایسی انشاءاللہ ریسپیز جو میری ہوتی ہیں بہت زیادہ ایسی ہوتی ہیں بہت زیادہ فالوبل ہوتی ہیں کیونکہ وہ ویڈیو کے ساتھ ہوتی ہیں اردو زبان میں ہوتی ہیں ایمین اگر آپ اگر آپ دھر میں کوئی خانسا مہین میٹ بنا رہے ہیں اس کو بھی آپ وہ ویڈیو دکھائیں گے نا ہیوٹیوب کے اوپر ایک دفعہ دو دفعہ ہزار دفعہ دکھا دیں آپ پہ کونسا خرچہ پڑھ رہا ہے کیونکہ نا وہ بنا لیں گے ایمین ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ یہ کھانا خود بنانے کا کلچر جو ہے نا یہ ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہوگی کیونکہ یہ ہے کہ کھانا جب سے بنانا چھوڑا ہے نا تو تب سے بہت بربادی پیدا ہوئی ہے یہ ابھی میں دیکھ رہی یہ ریسرس تھی کہ جو ہے نا اس وقت جو زیادہ باہر بھی ہوتے ہیں ایکسیڈنٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں لیکن بارحل آدمی اکثر اوقات باہر کا کھانا کھاتے ہیں خواتین تو پھر بھی دھر میں بنا لیتی ہیں کھا لیتی ہیں اتیاد کر لیتی ہیں لیکن بارحل اس وقت دنیا کے سارے جو ہم یو ایس ہے کیننڈا اسٹریلیا کوریا کہیں پہ بھی ہے خواتین کی جو لائف ہے نا وہ زیادہ ہے مردوں کی نسب ٹھیک ہے نا تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے خواہ آدمی ہے خواہ عورت ہے کھانا پکانا جو ہے نا وہ ہمیں آنا چاہیے انشاءاللہ اور اس چیز کو جو ہے نا ایک پرائیورٹی کی طرح اولین ترجیح کی طرح جو ہے نا وہ استعمال کرنا چاہیے تو اپنا بہت بہت خیال رکھیں کہ کوئی سوال ہو کومنٹ ہو مزید کوئی تجویز ہو تو وہ پلیز ہمیں جو ہے جو کومنٹ باکس ہے اس کے اندر ضرور شیئر کریں اور انشاءاللہ یہ کہ دوبارہ ملقات ہوتی ہے اپنا بہت بہت خیال رکھیں اسلام علیکم اور حمد و برکاتہ